جاکہ امت کو پتہ جانے ہیں کہ نکاح میں عقمہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے اختارے خصوصی سے جو بھی فرمائیں یہ ایک نگا مسئلہ ہے لیکن یہ ایک نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعاف فرما ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے عورتوں کی بڑی بڑائی کی بات ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے ان کا بڑا مقام ہے لیکن یہ اپنے آپ کو پہچانے ہیں اپنے آپ کو پہچانے ہیں کہ ہم کون ہیں مرد اپنے آپ کو پہچانے ہیں کہ اس کی کیا اللہ کی نگاہ میں مقام و درجہ ہے اللہ فرماتا ہم نے عورتوں پر مردوں کو نگے بان بنائے ڈنڈا چلانے والا نہیں مرادی سے نگے بان یہ نگے بان ہے ان کی فاضد کرتے ہیں یہ اس لئے عدیث سنی میں آتا ہے کہ عورت شہر کے لئے بان ہے نگاہ کو قلعہ کہا گیا ہے حسن کہا گیا حسن حسین کہا گیا کہ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نگاہ سے انسان کا آدھا ایمان مقمل ہو جاتا ہے نگاہ کو جھکا دیتا ہے انسان کے آنکھوں میں شرم و حیاء و تقدس پیدا ہو جاتا ہے انسان کا وقار بلان ہو جاتا ہے معاشرے میں اس کا ایک نظام بن جاتا ہے اس لئے نکاہ کو اعلانیہ کیا جاتا ہے اس لئے لڑکی لڑکی آپس بہر کے نکاہ نہیں ہوتا ہے اس کی انوسمت ہوتی ہے یہ اعلان ہوتا ہے تاکہ معاشرہ کے انہوں نے یہ دیکھنے کہ یہ باقی باقیہ طور پر کامیلی لحاظ سے نگلی بیہ بیوی ہے پھر جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی لوگ پیار کرتے ہیں کہ یہ ان کی جائز بچے یہ تقدس اللہ تعالیٰ کے معاشرے کے اندر قائم رکھا ہے اور اس تقدس کے اندر جو حقوق شرائط ہے وہ بھی ساتھ ہے اس لئے نکاہ کرنا اور شادی کر کے پھر موزے کرنا یہ مقصد نہیں ہے پھر ان کی زندگی کو سوارنا بنانا ان کا خیار رکھنا اس کے خرص کا خیار رکھنا انصاف کرنا یعنی اس کی عزت کا اور تقدس کا اور اس کے وقار کا لحاظ رکھنا معاشرے میں اس کو عزت دینا یہ نہیں ہے کہ جائے دن چاہے اس کو پٹائی کر دی جائے دن چاہے اس کو گالی دن چاہے دی اس کے معاوہ گھرا لکھا دی یہ اسلام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اس سے منع فرمائے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کا تم مہر مقرن کر لے یہ تمہارے پر قرضہ آجے گا اور اللہ باقہ نے اس کو لازمی کرا دی اس کو ادا کرو جتنے بھی رکھو اس کو ادا کرو حضور کریم آقا علیہ السلام اتحیت و حسنہ نے صحابہ کرام اور ان کے ازواج پاک کے جو معاملات ہیں انہوں نے اپنی زندگی مبارک سے ان کو خوبصور انگاز میں چلانے کا جو انداز سکھایا ہے وہی ہمارے لئے ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان اپنے گھر کے محل کو خوصر بنانے کے لئے ایک دوسرے کے حقوق کو فراز کو سنجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے وہ عورت جنتی عورت ہے جو اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے اور وہ عورت جنتی عورت ہے جس کو اس کا شہر دے کے خوش ہو جائے اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لئے باعث توجہ ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی تین آدمی ایسے ہیں تین اشخاص ایسے ہیں تین افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی نمبر ایک وہ شخص جو نیوے کا حاکر ہے لیکن قوم اس سے نراز وہ شخص جو حاکر ہے قوم اس سے نراز اس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ عرب جو عرام سے تھلڈی نیس ہو رہی ہے شوہر اس کا ناراض ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ شخص جو اپنے بائی سے قطع تعلقی کر لیتا ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہے کتنی سادہ سی اور کتنی خوبصورت باتیں اور کتنی آسان اور آنفی باتیں ہیں جس میں مبتلا ہے عورتیں شوہر کے حقوق دار نہیں کر رہی بھائی بائی سے قطع تعلقی کر رہا ہے نمازیں ہی پڑھ رہا ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے فرماتی ہے نماز قبول نہیں ہوتی جب ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا تو پھر تو ہم سمجھے گے جب پتہ نہیں ہوگا تو کیسے سمجھے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اکن دی ہے قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو اکن دی ہے ایمانواروں کو اکن دی ہے حلال کمائی کرو عورت کا حق ہے اولاد کا حق ہے کہ عورت کا شوہر اور بچوں کا باپ انہیں رزق حلال کھوا کے لاکے دیں اور جو پیچھے چھوڑے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے تاکہ رزق حلال کھا کے ان کے جسم جو پلے وہ اطاعت اور فرمات بدانی جسم پلے اور جو جسم حرام سے پلتا ہے ایک شخص حرامی کماتا ہے پیدا ہی حرام سے ہوا ہے باپ حرامی کھاتا تھا حرام پانی پیتا تھا حرام کپرے اس کے تھے اور آج اولادیوں اسی مال سے پیدا ہوئی ہے اس نے کیا پیچھوڑے اپنی عدوزت کی آگ چھوڑی رزق حلال یہ بھی عورت کے لیے مرد کے لیے حق ہے کہ وہ اس کو ادا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جب یہ فرمایا کہ شوہر اس کا نعم افقاد ہے اس کو شوہر اس کو کپڑے اس کے آرامہ سائز کے لیے سباب ہویا کرے وہ در عورت کو کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو اس کی فرمداری کرو اور اس کے جائز احکام کو پورتے تعمیل کر اور پھر ساتھ آقا علیہ وسلم نے ایک دو تین چار پنچ کے یہ حدیث کے اندر آپ کو یہ آقا علیہ وسلم کا فرمان ملے گا کہ اگر اللہ تعالی کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تمہیں عورت کو کہتا اپنی شوہر کو سجدہ کرو یعنی اتنی اہمیت اتنی فوقیت اتنی درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مردوں نے دیا درجہ کہ اگر کسی کو اللہ کے ذریعے سجدہ کرنا ہوتا ہے تو میں عورت کہتا ہے اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد پر حکم نہیں ہے بس مرد فارغ ہے یہ تو اس کا ایک مرتبہ بتایا گیا حقوب اس کے باران اتنے ہی ہے جو اس کے ایک ڈیوٹی سے لگائی گئی مبیع کریم علیہ السلام کی ذات یعثر نے عورتوں کو فرمایا اپنے شوہر کے گھر میں خیانت نہ کریں اس کے مال میں خیانت نہ کریں اس لئے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے خیرات و صدقات کے باہر میں آتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خدا خیرہ میں دیتی ہے اس کو سواب نہیں پورا ملتا ہے اس کو اجازت لینی چاہیے اور جو اجازت نہیں دی پھر اس کو سواب ملے گا یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر آج کل کیا ہوتا ہے بعض نادان بچیوں جب شادی ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے شوہر کا مال جو ہر ہے وہ اپنے معباب کی طرف بیشتی ہے یہ انتہائی نازیب آرکت ہے قطعا جائز نہیں ہے یہ حدیث شیر میں دے باتیں آتی ہیں انہیں حقوق کے بارے میں ایک ہے بیٹا ایک ہے بیوی بیٹا اپنے لولاب کا ہے اور اپنے شوہر کی بیوی ہے بیٹے کا تعلق معباب کے ساتھ بھی ہے بیوی کے ساتھ بھی ہے بیوی کے ساتھ شوہر کا تعلق ہے اور موار کے ساتھ بیٹا ہونے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کے بعد عورت کے لیے سب سے زیادہ اطاعت جو ہے اس کے اپنے شوہر کی اس کے پر فرض ہے اور لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اس کے اوپر ہے والدین کی اطاعت اس کے اوپر ہے عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور بیٹے کے لیے والدین کی اطاعت اب عورت جو آگئی ہے اس کے اوپر اس کے واپنے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے جو کسی کی بیوی بن گئی ہے اب اس عورت کے اپنے سگے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے اب شوہر کے حقوق ہے اور یہ جو لڑکا ہے جو شوہر بنے ہے اس کے ماباو کے گوز پر برقرار ہے